بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم باقیجہ سے اپنے کورس فیزیکل جیالوجی کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فیزیکل جیالوجی ہے کیا فیزیکل جیالوجی اصل میں جیالوجی کی ایک رانچ ہے جس میں ہم راکس، منرلز، سوائلز، ٹیکٹانک پلیٹس، ارتھکوکس، گلیشیرز وغیرہ کو سٹڈی کرتے ہیں ہم توڑ سیئے ڈسکرپشن اوپ انوارمنٹ دیکھ لیتے ہیں انوارمنٹ ایک چیز ایک کمپلیکس فیکٹر ہے اس میں سے فیزیکل، کیمیکل اور آدھر نیچر فورسیز لائک وینڈو، گریویٹی شامل ہوتی ہے تو ہر چیز جو ہمارے ایلگرد ہے وہ ہمارے انوارمنٹ کا حصہ ہے انوارمنٹ کے دو کمپوننٹ سے بیسیکلی بائیوٹک اور اے بائیوٹک ہے یہ بائیوٹک اور اے بائیوٹک مطلب لیونگ ٹنگ اور نون لیونگ ٹنگ جو ہے ان میں انٹریکشن ہوتی ہے اور یہ انٹریکشن جو ہے لیونگ ٹنگ کے سروائیول کے لیے بہت ضروری ہے اس لیے لیونگ ٹنگ اور نون لیونگ ٹنگ ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں لیونگ ٹنگ موسٹلی اے بائیوٹک کمپوننٹ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں تاکہ انوارمنٹ کے جو کنڈیشنز ہیں اس کو ایڈاپٹ کر سکیں انوارمنٹل کنسرنز اور پروبلمز ہمارے زمین کو بہت سے انوارمنٹل پروبلمز جو ہے وہ ان کا سامنا ہے پچھتے ون ڈیکیڈ میں ہماری پلینٹ جو ہے وہ بہت متاثر ہوئی ہے اور انوارمنٹل ڈیگریڈیشن پریڈ جو ہے وہ کافی تیزی سے بڑا ہے جس کی وجہ سے ہمیں بہت سے خاطرات کا سامنا ہے انوارمنٹلز خاطرات کا سامنا ہے جیسے نیچرل ریجاسٹر کے جو ہے وہ بڑھ گئے ہیں جیسے فلوڈ ہے ٹارمیریڈز و سائکلونز ہیں ان میں سے کچھ انوارمنٹل کنسرنز یہ ہے ایئر پولوشن، واتر پولوشن، سائل پولوشن، گلائیمیٹک چینجز، دی فورسٹریشن، آور پاپولیشن، لاز او بائیو ڈیورسٹی، لاز او بائیو ڈیورسٹی، وزون لیر ڈیپلیشن، نیچرل ڈیزاسٹرز، ایفیکٹس اون میرین لائف دن بڑھتے جا رہے ہیں انوارمنٹل پرنسپلز پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ انوارمنٹل پرنسپلز ہوتے کیا تو یہ اصل میں ایکٹ ازا گائیڈنس ہوتے ہیں جیس کے لیے، ڈیسیجن میکر کے لیے اور خانون بنانے والوں کے لیے ایک ایکٹ کے طور پر کام کرتے ہیں اسی کے ذریعے پھر جو گورنمنٹ ہے یا پبلک اتارٹیز ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ کس ایریہ کو یا کس میٹر کو کونسی انوارمنٹل پرنسپل کے انڈر لانا ہے اور کونسی انوارمنٹل پرنسپلز پر لاغو ہونے ہیں انوارمنٹل پرنسپلز جو ہے وہ بیسک انوارمنٹل پرنسپل یہ ہے سسٹینیبیلٹی پرنسپل، پلوٹر پرنسپل، پریکاوشنری پرنسپل، ایکوٹی پرنسپل، پارٹیسپیشن پرنسپل، ایفیکٹیونس اینڈ ایفیشنسی پرنسپل یہ بیسک چہ جو ہوا انورمنٹل پرنسیپلز ہیں اس کو ہم ہم ون بائی ون decid Verantwortung کرتے ہیں نمبر ہون ہے Sustainability Principle Sustainability اصل میں جو چیز ہم use کرتے ہیں اس کو پیدرن میں اس طریقے سے use کیا جائے کہ وہ فیوچر میں بھی باقی رہ جائے اس کو ہم Sustainability کہتے ہیں اسی طرح انورمنٹ میں Sustainability جو ہے enge Mandarin resources کو اس طریقے سے استعمال کیا جائے اور اس میں چینجز بھی کی جائے تو اس طریقے سے کی جائے کہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں کو دیکھ کر اس پر اس کو استعمال کیا جائے پولوٹر پہ پرنسیپل وہ انورمنٹل ریسورسی جو کہ سکیرس ہو جن کی کونٹیٹی ہمارے پاس کم رہ گئی ہو ان کو بچانے کے لیے ایک ٹائپ اک ٹیکس لگایاتا ہے تاکہ وہ ریسورسی جو ہے وہ فیوچر کے لیے بچ جائیں اس طریقے سے اس کو یوز کیا جائے کہ وہ انٹرنیشنل ٹریٹ اور جو انویسمنٹ ہے اس پر بھی خلق کم سے کم آئے تو اس کے لیے ایک روز یا ایک پرنسیپل بنایا گیا جسے ہم پولوٹر پہ پرنسیپل کہتے ہیں مطلب جتنی آپ پولوشن کاس کریں گے اتنی اس کی پیمنٹ زیادہ دیں گے اس پر ٹیکس اتنا زیادہ دیں گے اور جتنی پولوشن کم کاس کریں گے جو بھی انڈسٹریز ہیں ان کو اتنی پولوشن پہ کم دینے پڑے گی تو اس لیے وہ انڈسٹریز خوشش کریں گے کہ وہ ایسا پروسیجر فالو کریں اس میں کم سے کم پولوشن کاس کیا جائے تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ پھر وہ رسورسز یوز کریں گے جو کہ رینیوبل ہو پریکارشنری پرنسیپل اس پرنسیپل کا مین اوبجیکٹیو جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیزیں وہ سکرانسز یا ایکٹیوٹیز جو کہ ماہول کے لیے خطرہ ہو اگرچہ ان کی کوئی سانٹیفک پروف نہ ہو ان خطرات کی مطلب ان کا بھی خطرات جو ہے وہ ایمپلیمنٹ نہ ہوئی ہوئی ہو یا وہ خطرات جو ہے وہ انوارمنٹ کے لیے نمودار نہ ہوئی ہو لیکن پھر بھی ان سے ہمیں بتا چل رہا ہو کہ یہ سکرانسز جو ہے وہ انوارمنٹ کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے تو ان ایسی ایکٹیوٹیز یا ایسی سکرانسز کو ہم پرکاوشنری پرنسپل کے انڈر اس کو دیکھیں گے ایکویٹی پرنسپل اس پرنسپل کے دیر اخیار میں وہ چیزیں آئیں گی جیسا کہ ایکنامیک ڈیوالیپمنٹ ہو گیا یا انوارمنٹ پروٹیکشن ہو گیا اس کو بیلنس کرنا ہے فر ایکزیمپل ڈیوالیپمنٹ ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہاں پر سسٹینیبل ڈیوالیپمنٹ کریں گے سسٹینیبل ڈیوالیپمنٹ سے یہ ہوگا کہ انوارمنٹ کی پروٹیکشن بھی ہو جائے گی اور ڈیوالیپمنٹ جو ہے وہ بھی ہو جائے گی تو اس کو ہم ایکویٹی پرنسپل کہتے ہیں پارٹیسپیشن پرنسپل اس پرنسپل میں اصل میں ڈیسیزن میکن اکیوٹیز جوتی ہے ان کے بارے میں عام پبلک سے جو ہے وہ اپنین دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی ریزروائیور بنانا چاہتی ہو گورنمنٹ یا پبلک اتارٹیز تو اس میں وہاں کے رہنے والے لوگوں سے رائے لی جاتی ہے کہ ان کے خیال میں یہ کیسا رہے گا اور یہ جو ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں ان کا انوارمنٹ پہ اور ان لوگوں پر کیا اثر ہوگا تو اس پرنسپل کو ہم پارٹیسپیشن پرنسپل کہتے ہیں پرنسپل اف ایکٹیونیس اینڈ ایفیشنسی اس پرنسپل میں اصل میں یہ دیکھ جاتا ہے کہ جو ریسورسیز ہے ان کی ایفیشنسی کس طریقے سے ہے وہ ریسورسیز کس طریقے سے یوز کیا جا رہے ہیں مثال کے طور پر اگر ان کے لئے ایک پالیسی بنائی گئی ہے کہ جو انڈسپلیز ایک خاص حد تک جو ریسورسیز ہے وہ یوز کرے اور اس سے اگر وہ بڑھیں گے تو پھر ان کا اوپر ٹیکس لگایا جائے اگر ان سے وہ کم استعمال کرے گے تو ان کو انسینٹیوز دیا جائیں گے انسینٹیوز بھی اس کے دیا جائیں گے تاکہ دوسرے جو انڈسٹریز ہے وہ دوسرے فارمیٹ کو فالو کرے اور کم سے کم پوڈیوشن جو ہے اپنے انوارمنٹل کاسٹ کو کم سے کم کرے اور اپنے پروڈکشن لیول کو زیادہ کرے یہ تھی ہمارے انوارمنٹل پرنسپلز اگر آپ اس ٹاپک کے بارے میں کوئی کوئی کسٹن ہے تو آپ کو کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور میں اپنے طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ بس کیوری کو حل کر سکوں تینکس پور واشنگ